دیکھئے میں پہلے دن سے اس بات پر قائل ہوں بہت شدت کے ساتھ میں اس بات کا اظہار بھی کر رہا ہوں اور بہت زیادہ لوگوں کو میں نے خفا بھی کیا اس بات کے اوپر میرا مذہب بھی اڑائے گیا ہے تنز بھی اڑائے گیا ہے لیکن ہمیشہ سے ایک بار مستحقم طور پر میں کہوں گا اور کہتا رہا ہوں کہ آپ ہندو زائنس کے ساتھ نیگوشیئٹ نہیں کر سکتے ہمیں بے وقوف بنایا جاتا رہا ہے کبھی امن کی آشا کے نام پر کبھی پیس نیگوشیئیشن کے نام پر کبھی ٹریک ٹو ڈیپلومیسی کے نام پر کبھی اس بات پر کہ کشمیر ہمیں ڈریک کر رہا ہے اس کو پرے کر دیں اور باقی سارے معاملات آپ اندوستان کے ساتھ جاری رکھیں فیکٹر دو میٹر ایس کہ انڈیا اب ایک ڈیموکرسی نہیں ہے تھا کبھی بھی نہیں لیکن اب بلکل کھل کر یہ سامنے آ چکے ہیں اب ایک فیشیسٹ ڈیٹیٹرشپ ہے ایک ناسی ایک فیشیسٹ ہارڈکور ہندو تو آئیڈیالوجی جو جس کے ساتھ دنیا کی کوئی طاقت نیگوشیئٹ نہیں کر سکتی جب تک آپ اس کو تھریکٹ نہ کریں کشمیری تو ابھی بھی محصور ہیں آپ انڈیا سے کہاں نیگوشیئٹ کر رہے ہیں آپ تو اس طرف بھاگ رہے ہیں جس طرف دشمن ہے ہی نہیں آپ اقواب متحدہ میں بھاگ رہے ہیں یورپین یونین میں بھاگ رہے ہیں آپ تو اس طرف جا رہے ہیں آپ نے ستائیس فروری کو کیسے رسپانڈ کیا تھا جب اس نے بالاکورٹ میں آکے آپ کو مارا تھا اس وقت بھی تو ہماری ایکانومی ویک تھی اس وقت بھی تو ہم یہی ملک تھے چند ماہ پہلے کی بات ہے اور جب آپ نے ان کا جہاز مار کے گرایا ان کا پائلٹ پکڑ لیا پورے انڈیا کی باڈی لائنگوش چینج ہو گئی تھی وہ پوری دنیا سے کہہ رہے تھے کہ پاکستان سے کہو ہمارا پائلٹ ہمیں واپس دے دے ایک پائلٹ ہمارے پاس تھا آپ یہی آپشن اپلائے ابھی بھی کر سکتے ہیں ہندوز صرف اس لیے وہ زائنس اس لیے آپ کے سر پہ چڑے ہوئے ہیں کہ ہم نے اپنا ملٹری آپشن پہلے دن سرنڈر کر دیا جب ہمارے وزیر خارجہ نے کہا کہ ہم ملٹری آپشن کنسیڈر ہی نہیں کریں گے جب آپ نیشن سٹیٹس آپس میں بات کرتی ہیں تو آپ پولٹیکل اور ڈپلومائٹک رسپانس بلڈ کرتے ہو لیکن اگر آپ کا پولٹیکل اور ڈپلومائٹک ایکسس کمزور ہو تو اس کو فورٹیفائی کرنے کے لیے اس کو مضبوط کرنے کے لیے آپ کو ایلیمنٹ آف تھریٹ ایلیمنٹ آف فورس ڈپلائی کرنا پڑتا ہے تو سپورٹ یور ڈپلومائٹک اور پولٹیکل ایکسس نائنٹین فورٹی ایٹ میں جب انڈیا کشمیر لوز کرنے والا تھا جب مجاہدین پورے کشمیر پر قابض ہونے والے تھے اس وقت جب ملٹیرل ہی وہ ڈیفیٹ ہو گیا تھا اس وقت وہ بھاگا بھاگا یونائٹین نیشنز میں گیا تھا کہ ہم بات کر لیتے ہیں دشمن اسی وقت بات کرے گا جب آپ اس کو ملٹیرل ہی تھریٹ کرے گے آج انڈیا آپ سے بات کر نہیں رہا پرائیم نسٹر نے آپ کے کہہ دیا ہے کہ میں اس مائنڈ سیٹ سے بات کیسے کروں نہیں کر رہا میں تھوڑی دیر کے لیے جو آپ کا دوسرا اپشن اس کو تھوڑی دیر کے لیے سائٹ پر رکھتا ہوں میرے ذہن میں ایک سوال یہ اٹھتا ہے کیا ہندوستان نہیں چاہتا جنگ ہو کیا ہندوستان جنگ کی پوزیشن میں نہیں ہے اگر نہیں ہے تو کیوں ڈیپلائی کر رہا ہے نو لاکھ فوج وہ کشمیر کے اندر کیوں ایل او سی پر مسلسل وائلیشن کر رہا ہے سر ہندوستان چاہتا ہے کہ جنگ ہو اس کے پاس بھی جنگ کا اپشن ہے سر اس کے پاس بھی ایک فوج ہے ہم اس کو ڈینائر نہیں کر سکتے انڈیا اس وقت آپ سے جنگ کرے گا جب وہ یہ دیکھے گا کہ آپ سرنڈر کر رہے ہیں آپ پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں آپ ڈیپلومیٹک پولٹیکل اور ملیٹری سپیس انڈیا کو دے رہے ہیں جب آپ سٹینڈ لے جائیں گے یہ ہماری تاریخ ہے دوہزار دو کی بات ہم کرتے زیادہ پیچھے نہیں جاتے جب اسی طرح سیرنگر میں کار بوم بلاسٹ ہوا تھا انڈیا نے ہم پر الزام لگایا فوجیں لاکھیں ہماری سرات پر کھڑی کر دی جنرل مشرف کا دور تھا وہ ہم نے بھی اپنی فوجیں لاکھیں سامنے کھڑی کر دی گیارہ لاکھ فوجیں آمنے سامنے کھڑی لیے ایک دوسرے کے دونوں ایٹمی طاقتیں اس وقت بھی تھی لیکن انڈیا کی جرعت نہیں ہوئی کہ انٹرنیشنل بورڈر کروس کرے جب اس نے یہ دیکھا کہ پاکستان آرمی پوری طرح سے تیار ہے ہم نے اپنے نیوکلر ریپنز بھی نکال لیے تو اس کے بعد ڈی ایسکلیشن ہوئی دس مہینے کے بعد اپنے دشمن کی منٹیلٹی اور مائنسٹ کو سبجھئے اس وقت جو ہم نے اپنی پولیٹیکل ڈیپلومیٹک اور ملٹری پاسچر لیا ہے دیفنسیو سرنڈرنگ اس کے بعد وہ آٹیک کرے گا آپ کے اوپر یاد رکھ لیجئے میری بات اب انڈیا آٹیک کرے گا ہم نے فروری میں ان کو مار گرایا ہم نے ایل او سی پہ ان کے جوان جوانوں کو ٹارگٹ کیا ہم نے ایل او سی پہ ایک ایک ہندوستان کے ایکشن کا رسپونس دیا ہم نے سفارتی طور پہ جو کچھ ہندوستان نے کیا ہم نے اس کا ریاکشن دیا ہم کہیں پیچھے نہیں اٹے تو ہر پوائنٹ پہ ہم کشمیر کے ساتھ ہیں ہم ہندوستان کے سامنے ہیں اس موقع پر آ کر پھر ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارے پاس آپشنز کیا ہیں موڈی کو آج بھی ٹرمپ فون کر کے اسے کرفیو اٹھانے کی بات نہیں کر رہا دیکھئے آپ مجھے یہ بتائیے کہ پاکستان اور انڈیا کی جب آپس میں جنگیں ہوئی ہیں تو دنیا کا کون سا ملک آیا ہے پاکستان کی مدد کرنے کے لیے ہم نے ہمیشہ تنہا ہی انڈیا کو مارکٹ ہوکا ہے چاہے وہ سکسٹی فائی و سیونٹی ون میں جو نقصان ہوا ہے جو ہم لڑے لائن آف کنٹرون پر جو کچھ ہم نے کیا اس وقت ایک سب سے امپورٹن ایلیمنٹ جو آپ مس کر رہے ہیں جس پر آپ نے گفت کو شروع کی تھی کہ پچاس لاکھ کشمیری پچھلے اکیس دن سے کرفیو میں بھوکے اور پیاسے مارے جا رہے ہیں یہ ٹائم کرٹیکل سچویشن ہے ستائی فروری والا کیس بھی نہیں ہے کہ جب ہمارے پاس ٹائم تھا کہ ہم اپنی مرضی سے بغیر کسی پریشر میں آئے گئے اپنے ٹائم اور سپیس پہ ریٹالی ایٹ کریں لیکن اس وقت انیشیئیٹیو دشمن کے پاس ہے ہمارے پاکستانی ہیں وہ سری نگر میر ویلی میں جو بھسے ہوئے ہیں وہ مقبوضہ کشمیر کے پاکستانی ہیں آپ ان کو اگر پاکستانی نہیں سمجھتے تو جرت کا اظہار کریں بغیرتی کا کھل کے بولیں کہ وہ پاکستانی نہیں ہیں مرتے رہے ہمیں کیا لیکن جب کہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ کھڑیں پھر ان کی ریسپانسیبیلیٹی لینی پڑے گی آپ پچاس لاکھ لوگوں کے اوپر سے کرفیو کیسے ہٹوائیں گے تاریخ کا سب سے بڑا جینوسائیڈ اندر ہو رہا ہے اس کو کیسے روکیں گے جب تک کہ ایک صرف جنگیں جیتنے یا ہارنے کے لیے نہیں لڑی جاتی کبھی کبھی غیرت کے لیے بھی لڑی جاتی ہیں دشمن کو صرف ایک میسج دینا ہے We are serious We are bloody serious آپ نے یہ ستائیل فروری کے بعد دیا تھا آپ نے ستائیل فروری کے بعد اسرائیل کو threat کیا تھا Americans کو threat کیا تھا آپ نے اپنے شاہین میں ظاہر نکال کے اسرائیل کی طرف لگا دیئے تھے چونکہ اسرائیلی پائلٹ اور اسرائیلی جہاز آئی تھے ہم پر حملہ کرنے کے لیے ہم نے اس وقت غیرت دکھائی تھی اسرائیل گھٹنوں پہ آ گیا تھا Anti-Nuclear ballistic missile shield اسرائیل میں لگ گئی تھی جا کے سرینگر آپ نہ بھی جائیں آپ جس طرح آپ نے ستائیل فروری کے بعد ان کے ڈیف ایڈکورٹر کو برگیڈ ایڈکورٹر کو ان کی انسلیلیشن کو تباہ کیا تھا اندر جا کے اس طرح کی ایک سٹائیل کر کے آئے آپ انڈیا کو threat کریں آپ ایک نیوکلی detonation کریں آپ اپنے میزائل نکال کے باہر رکھیں دیکھ کریں دنیا میں ایک ہائیل دنیا پہ pressure ڈالیں کہ نیوکلیر وار ہو جائے گی اگر آپ کو نیوکلیر وار سے خطرہ ہے تو کیا انڈیا کو خطرہ نہیں ہے ہماری economy تو دنیا کی economy کی point میں آپ کو صاف بتا رہا ہوں میں آپ کو صاف بتا رہا ہوں کیا ہوگا وہ پہلے کشمیر کو انہیلیٹ کریں گے ہزاروں کی تعداد میں مجاجین کشمیریوں کو ماریں گے عورتیں اٹھا کے لے جائیں گے ان کو genocide کریں گے اور جب پوری طرح کشمیر کی مضاحمت تو کچل دیں گے اس کے بعد وہ پاکستان میں داخل ہوں گے اور یہ سب کچھ اگلے ایک مہینے کے اندر ہو جائے گا آپ انتظار کریں پھر اس بات کا جنگ پرسیال کوٹ اور لاہور میں لڑی جائے گی مظفر آباد کے پاس لڑی جائے گی اس میں دونوں باتیں ہو رہی ہیں ایک تو ریاکشن سے ڈرتے ہیں ظاہر ہے تیس چالیس پچاس لاکھ کی عبادی کو کنٹرول کرنا ایک ناممکن ہمارے تو زبردستی اس کو دبا کر ادموہ کر رہے ہیں بھوکے پیاسی مر جائے گی تمام ایلیمنٹس کو ایک ایک کر کے گھروں سے اٹھا رہے ہیں بچوں کو اٹھا رہے ہیں عورتوں کو اٹھا رہے ہیں تاکہ مزاہ منٹ ٹوٹ جائے اس کی ایک تو یہ ایلیمنٹ ہے کم از کم ان کا ارادہ ہے چالیس دن تک اس کرفیو کو کھیچنے کا اور اس کے بعد اس کا ایلیمنٹ یہ ہے کہ پاکستان کا ریاکشن دیکھ لیں دنیا میں اپنے تمام ایلیمنٹس کو پرپیر کر لیں اور پھر جب یہ دیکھیں کہ پاکستان کا ریسپونس کیا آ رہا ہے جو کہ ہمارا ڈیفنسف ہے اس کے بعد جنگ کو پاکستان میں لے جائے آپ چاہیں گے یہ بات کہ جنگ مزفرباد سیالکورٹ اور لاہور میں لڑی جائے آپ کی ساری آرگومنٹ ساری بحث ختم ہو کے رہ جائے گی کہ ہم کیسے جنگ کریں گے ایکانومی کمزور ہے ہم نہیں جنگ کر سکتے ایڈ بھی طاقت ہے ہندوتوہ زائنسٹ آپ کی اسی کمزوری کو سنس کر چکے ہیں اندیویل ناو انٹر یور ہومز تیار تھی اس وقت کے لیے پور یہ سارے جو آج امن کی آشا کہ ہمیں لیکچر دے رہے کہ ہمارا دین ہمیں امن سکھاتا ہے ان کے دانت توڑنے کا وقت ہوگا پہلے کیونکہ ان بغیرتوں نے مروا دیا ہمیں جنگ کو دشمن کے اندر لے کے جانا چاہیے جانا چاہیے جنگ ہوتی ہے تو دنیا کا جھکاؤ ہندوستان کے موقف پر ہوگا یا پاکستان کے موقف پر ہوگا دنیا کا جھکاؤ اس کی طرف ہوگا جو جنگ میں جرت اور دلیری اور کامیابی دکھائے گا جیسے ستائیس فروری کے بعد آپ نے کیا تھا پوری دنیا کا جھکاؤ آپ کی طرف سار انڈیا ڈیفینسیف تھا یہ فیصلہ میدان جنگ کی تلوار کرے گی اگر انڈیا نے اللہ نہ کرے پاکستان کے اندر داخل ہو گیا پھر عالمی طاقتیں آکے ادھر سی اسوائے کروائیں گی کہ پاکستانی علاقے دشمن کے پاس ہی رہ جائے جس طرح مقوضہ کشمیر پر اس نے قبضہ کر لیا ہے اور دنیا اس کو فیٹ ایک امپلائی کے طور پر قبول کر چکی ہے یہ فیصل تلوارے کریں گی آپ کی اور میری رائے نہیں ہے سر یہ بھی بتائیے گا کشمیر کے اندر جو ابھی تک کی خبریں آ رہی ہیں کیا زیادہ کریٹیکل صورتحال وہ صرف سرینگر کے اندر ہے یا پوری مقبوضہ وادی جو ہے وہ اس وقت کریٹیکل صورتحال میں ہے اور اس کرفیو میں جو خبریں قتل و غارت کی ہیں گرفتاریوں کی ہیں اس میں کتنی صداقت ہے اور قتل و غارت کا جو نمبر ہے وہ کہاں تک پہنچ سکتا ہے اگر یہ کرفیو رہا تو دیکھئے آپ کو تو کوئی خبر مل ہی نہیں رہی ہے ٹوٹل میڈیا بلیک آؤٹ اسی لیے کیا گیا ہے پوری دنیا کا اتنے بڑا قریباً ایک کروڑ نفے لاکھ کے قریب لوگ ہیں جو صرف وادی کشمیر میں نہیں ہیں جمہو اور لگداخ تک اور ساتھ کارگل تک اس وقت مظاہرے ہو رہے ہیں پروٹیسٹس ہو رہے ہیں اس وقت قتل عام ہو رہا ہے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے مارا جا رہا ہے آپ کو ابھی کوئی فگرز نہیں ملیں گے ایک دفعہ انٹرنیٹ کھلنے دیجئے پھر آپ کو دہشتناکی کا اندازہ ہوا کہ اندر ہوا کیا ہے کم از کم میرے حساب سے جو انفرن انپل ہمیں آئی ہے کم از کم پچاس ساٹھ ہزار کے قریب بچے اٹھائے گئے ہیں کم از کم بیس پچیس ہزار بچیاں اٹھائی گئی ہیں کم از کم ہزاروں نوجوانوں کو نکال کر پورے انڈیا میں بکھیر دیا گیا ہے جیلوں میں چونکہ کشمیر کی جیلوں میں جگہ ختم ہو گئی ہے اب جو کچھ ہو رہا ہے وہاں پہ اس کی ہالناکی کا آپ ابھی اندازہ نہیں کر سکتے اپنی بے حسی کا اور بے شرمی کا اندازہ ضرور کر سکتے ہیں جو ہم بیٹھے یہاں پر کر رہے ہیں سر جب بھی ہندوستان کی فوج نے بڑا آپریشن کیا ہو وہ سرچ آپریشن ہو وہ فائرنگ ہو وہ آنسو گیس ہو وہ کرفیو کا عمل ہو کشمیر کے اندر ریاکشن ضرور آیا ہے ہندوستانی فوج کا نقصان ضرور ہوا ہے کشمیری باہر نکلے ہیں اب کی بار بلکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ اطلاعات نہیں آ رہے ہیں لیکن بیس دنوں میں کیا کشمیری واقعی خاموش ہیں کیا ان کی وہاں سڑکوں پہ آج بھی سناٹا ہے کیا فوجوں کا ڈر ہے اور گلیاں سنسان ہیں وہاں پہ سخت مزامت ہو رہی ہے اگر آپ صرف وہاں کی سڑکیں دیکھیں تو لگتا ہے جیسے سڑک پہ دمبے اور بکرے زبا ہوئے میں اتنا خون کشمیریوں کا بہرہ اور یہ باتیں تو آپ ڈاکومنٹڈ ویڈیو ایڈنس بہار آ چکی ہے اس بات کی اب تو پوری دنیا کی عالمی تنظیمیں بھی مجبور ہیں کہنے کے لیے کہ کشمیر میں جینوسائیڈ ہو رہا ہے انٹرنیشنل جینوسائیڈ ووچ نے بھی کشمیر کے لیے ریڈ ایلیٹ جاری کر دیا ہے کہ اندر ایک جینوسائیڈ ہو رہا ہے یہی سوال ہم پاکستان کے حکمرانوں سے کریں گے دنیا کی پرواہ بھی نہیں ہے نہ دنیا ذمہ دار ہے ذمہ دار پاکستان کی حکومت ہے وہ ہمارے شہری ہیں اندر وہ ہمارے پاکستانی ہیں اور وہ ہم کو پکار رہے ہیں اور وہ سب زلالی پرچم میں لپیٹ کے دفن کیے جاتے تھے ہمیشہ اور آج میں جو کرفیو توڑ کر نکل رہے ہیں تو سب زلالی پرچم ان کے ہاتھ میں ان کی خاطر ہم ایک سٹرائپ بھی نہیں کر سکتے انڈیا پہ جا کے ان کی خاطر ہم موبولیزیشن بھی نہیں کر سکتے ان کی خاطر ہم جا کے نرندر مودی کوئی دہشتناک خبر پیغام میں نہیں دے سکتے اپنے جہاز تیارے راکٹ یا مزائی یا غوری رکھے کس دن کے لیے ہیں پھر آپ نے اگر پچاس لاکھ پاکستانیوں کی جن بچانے کے لیے ہم دشمن کو تھریٹ بھی نہ کر سکیں تو آپ دشمن خود جنگ نہیں چاہتا انٹرنیشنل بارڈرز پہ وہ خود ایک نیوکلیر وار نہیں چاہتا وہ خود ایک چاہتا ہے کنٹین جنگ ہو کشمیر میں دشمن کی جب یہ سٹریٹیجی ہے اس کا یہ بلاف ہے تو آپ ایکسپلائٹ کیوں نہیں کرتے اس کو اور اگر نیوکلیر وار ہوگی تو کیا اس کا نقصان نہیں ہے پوری دنیا کی تجارت انڈیا کے ساتھ ہوتی ہے ابھی سعودی عرب نے پچھتر ارب ڈالر کی انویسمنٹ کی ہے ہمارا تو کوئی نقصان ہی نہیں ہوگا ہماری تو معیشت بیسی تباہ ہے ہمیں کیا فرق پڑ جائے گا نقصان تو دشمن کا ہوگا اس کی معیشت کو اور اس کی اکانومی کو آپ ٹریٹ کریں لیکن بات یہی ہے کہ اگر غیرت ہو وہی بات پچھتو کی ایک کہاوت ہے کہ اللہ نے غریب تو تجھے بنایا ہے لیکن تجھے بغیرت کس نے بنایا ہے بغیرت تو ہمارے اکمران استغفراللہ غلام در غلام یہ ان کی اپنی سہنیت ہے امت رسول کی عبرو لٹ گئی اور یہ امن کی آشا کھیل رہے ہیں بلکل صحیح سر آخری کومنٹ آپ سے لینا چاہوں گا آپ کہتے ہیں کہ ہم سفارتی طور پر یہ محاذ نہیں لڑ سکتے اگر ہم جنگ کی طرف جاتے ہیں کیا ہم میں اتنی کیپیسٹی ہے کہ ہم اس حالات میں جب ہماری معاشی حالات آپ نے خود کہا اس بہتر نہیں ہے اور اس سے انکار بھی نہیں ہے کیا ہندوستان مینٹلی پرپیئر نہیں ہے پاکستان کی جانب سے کسی بھی ریاکشن کا میں پھر آپ کو سویبری پہ لے کے جاؤں گا کیا انڈین ائر فورس ہماری ائر فورس سے تین گونہ زیادہ بڑی نہیں ہے ہم نے کیا آشا کیا تھا اس کا فیبری میں خود وہ چیز ہے پوری ائر سوپیریورٹی ہمارے پاس تھی ہم نے اندر جا کے مارا ہوں مقبوزہ کشمیر میں اس ڈیف ایڈ کارٹر کو مارا جہاں پہ جنرل بیپن رواد خود بیٹھا ہوا تھا اس کے بازوں میں ہم نے بم گرائے صرف اس کو سگنل دینے کے لیے یہ ہماری کپیسٹی ہے بیگر آرمی بٹ وی آر فائٹنگ مشین ہماری پاک فوج کے ہمارے شیرورٹ دلیروں کا وہ حد لاکھوں دنا زیادہ بھی ہم سے ہو جائے تو مقابلہ نہیں کر سکتے لیکن ہم اگر مار کھائیں گے تو اپنوں کی غدداری اور حماقتوں اور جہالتوں کی وجہ سے کھائیں گے کہ جب انیشیٹیو ہم اتنے ہاتھ سے دشمن کے حوالے کر رہے ہیں اب وہ چوز کرے گا پاکستان کا کوئی شہری اب محاذ جنگ سے دور نہیں رہ سکے گا اور آپ جس کو لائن آف کنٹرول سمجھ رہے ہیں نا اللہ کی پناہ مانگیں لائن آف کنٹرول آپ کے لاہور سیل کوٹ اور کہیں ایسا نہ ہو اللہ نہ کرے کہ مغفرباد کیا اس پاس لڑی جا رہی ہو کوئی پاکستانی آپ سیویلیر نہیں ہے ہر پاکستانی کو اس میں لڑنا پڑے گا اور ہم آپ کو صرف وان کر رہے ہیں اللہ سے ڈریں اللہ سے ڈریں اس وقت سے کہ جب جنگ آپ کو سیالکورٹ لاہور اور مغفرباد میں لڑنی پڑے ہم لوگ جنگ کو جب تک اوائیڈ کرتے رہیں گے خوف کے مارے اس جنگ کو اوائیڈ کریں گے تو ہمارے نصیب میں زلط بھی ہوگی اور جنگ بھی جنگ کو آپ اوائیڈ نہیں کر سکتے دشمن تک لے جائیں ورنہ وہ آپ کے گھروں تک لے کر آئے گا سن لیں پاپا